اسلام علیکم آج ہم ایکسرسائز 7.2 کے question number 7 سے onward حل کریں گے question 7 ہے what is length of arc a p b دیکھیں یہ diagram ہمارے پاس given ہے اس میں radius ہمارے پاس given ہے 8 cm جبکہ central angle دیا گیا ہے 90 degree اور یہ جو arc ہے a p b اس کی ہم نے length find کرنی ہے یعنی l find کرنے r 8 cm ہے theta 90 degree ہے اس کو radian میں convert کریں گے تو یہ آجے گا 1.57 radian l equal ہوتا ہے r theta اس میں r اور theta کی value put کر دیں تو یہ آجے گا 12.56 cm question 8 ہے in a circle of radius 12 cm how long an arc subtend a central angle of 84 degree اس میں دیکھیں وہ کہتے ہیں ایک circle ہے جس کا radius 12 cm ہے تو بتائیں اس میں کتنی لمبی جو arc ہے وہ central angle 84 degree کا بنائے گی تو دیکھیں یہ ہم نے ایک اس کی diagram بنا لی یہ radius ہے circle کا 12 cm اور یہ arc ہے جو center کے اوپر 84 degree کا angle بنا رہی ہے اس کی ہم نے length find کرنی ہے l r 12 cm ہے theta 84 degree ہے تو اس کو پہلے ہم radian میں convert کریں گے تو اس کو multiply کر دیں گے pi over 180 سے اس کو simplify کر لیں pi کی value 3.14 تو یہ آیتا ہے 1.465 radian تو arc length l equal ہوتی ہے r theta اس میں r theta کی value put کر دیں یہ l آجائے گا تو جو r کا unit ہے وہی l کا ہوگا تو l بھی 17.58 cm آئے گا جبکہ book میں جو اس کا answer ہے وہ area کے حساب سے دیا گیا ہے area of sector اس کا فارمولہ ہوتا ہے 1 by 2 r square theta تو اب r جو ہے وہ radius ہے theta central angle ہے اس میں r کی value put کر دیں r 12 ہے theta اس میں بھی radian میں آپ نے put کرنا ہے تو 84 degree radian میں آئے گا 1.465 یہ value put کر دیں اس کو simplify کریں تو یہ area of sector آ جاتا ہے book میں answer جو ہے وہ یہ given ہے area of sector کا جبکہ question میں clear ہے کہ آپ نے arc length ہی find کرنی ہے تو question کے حساب سے جو ہے آپ کا answer وہی آتا ہے l equal 17.58 cm next ہے جی question number 9 find area of sector OPR r دیکھیں یہ diagram given ہے اس کے اندر radius ہمارے پاس ہے 6 cm اور جو central angle ہے یہ ہے 60 degree یعنی r 6 cm theta 60 degree ہے اس کو پہلے radian میں convert کریں گے اس کو multiply کر دیں گے pi over 180 سے یہ radian بن گیا pi کی value put کر دیں 3.14 اس کو simplify کریں تو یہ آتا ہے 1.047 یہ radian میں angle آ جائے گا area of sector find کرنا ہے اس کا فارمولہ ہوتا ہے 1 by 2 r square theta r 6 ہے theta 1.047 ہے اس کو simplify کریں یہ ہمارے پاس answer آ گیا 18.85 cm square question number 12 ہے question 9 کا b part اور question number 10 یہ دونوں question اسی طریقے سے حل کریں گے یعنی اس میں بھی central angle degree میں given ہے پہلے ہم اس کو radian میں convert کریں گے اور پھر اس فارمولے میں ہم value put کر دیں گے r کی اور theta کی ہمارے پاس area آ جائے گا question 12 دیکھیں اس میں بھی area of sector find کرنا ہے جبکہ central angle pi by 5 radian ہے اور radius edge 10 cm اس میں r 10 cm ہے اس میں theta ہمارے پاس radian میں ہی given ہے تو pi کی value simple put کریں گے 3.14 اس کو 5 پہ divide کر دیں یہ answer آ جائے گا 0.628 radian یہ فارمولہ ہے 1 by 2 r square theta اس میں r اور theta کی value put کر دیں یہ r 10 کا square لیں گے 100 آئے گا اس کو 2 پہ divide کر دیں اور پھر اس سے multiply کر دیں جو بھی answer آئے گا وہ یہ آ جائے گے 31.4 cm square تو یہ area of sector آ گیا next is a question 11 سہر is making a skirt اور یہ وہ panel کا انہوں نے مطلب ایک سیمپل دیا ہویا ہے تو اب ہم نے find کرنا ہے کہ cloth کا جو area ہے جو اسے چاہیے ایک panel کے لیے وہ کتنا ہے تو وہ اسے یہ چاہیے یہ بی ای سی ڈی یہ والا area ہے یہ cloth کا ہے تو ہم نے اس کو sector بنانے کے لیے یہ بیچ میں add کر لیا ہے اس کا جو central angle ہے وہ 80 degree ہے اور یہ جو مطلب خالی حصہ ہے اس کا radius ہے 10 cm پہلے تو یہ جو angle ہمارے پاس given ہے نا 80 degree اس کو radian میں change کریں گے اس کو multiply کر دیں گے pi over 180 سے تو یہ radian بن جائے گا 1.396 radian تو اب ہم پہلے یہ جو چھوٹا ہمارے پاس sector ہے a, b, e اس کا area find کریں گے اس کا radius ہے 10 cm یہ فرض کر لیں یہ r1 ہے تو sector کا area آ جائے گا 1 by 2 r1 کا square into theta یہ r1 10 cm ہے تو 10 کا square multiply یہ 1.396 divided by 2 اس کو simplify کریں تو یہ آ جائے گا یہ area 69.8 cm square یہ اس کا area آ گیا a, b, e کا اب ہم نے یہ جو ہمارے پاس بڑا sector ہے a, c, d اس کا area find کرنا ہے اس total کا تو دیکھیں اس کا radius کیا آئے گا یہ 56 یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اور یہ 10 cm یہ ہے ان دونوں کو plus کر لیں تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے 66 cm اب یہ ہمارے پاس اس complete sector کا radius ہے اس کو فرض کر لیں یہ r2 ہے تو یہ sector a, c, d کے لیے radius آ جائے گا r2 اور اس کا area آ جائے گا 1 by 2 r2 کا square into theta اس میں r2 کی value put کر دیں اس کو simplify کریں تو یہ ہمارے پاس اس بڑے sector کا area آتا ہے ہمیں تو اس حصے کا چاہیے جو کپڑا ہے تو یہ جو cloth ہے اس کا area آئے گا یہ total بڑے میں سے یہ جو چھوٹا ہے اس کے area کو minus کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا area of sector a, c, d minus area of sector a, b, e یہ cloth require آ جائے گا تو area of sector a, c, d ہے 30, 40, 49 اور یہ جو چھوٹا sector تھا a, b, e اس کا area ہے 69.8 ان کو minus کریں تو یہ آ جائے گا 29, 71 cm کے تو اتنا ہمیں cloth چاہیے یعنی سہر کو اتنا cloth چاہیے ایک پینل بنانے کے لئے next question 13 ہے اس میں area of sector with central angle theta in circle of radius 2 meter is 10 meter square find theta in radian اس میں radius given ہے ہمارے پاس 2 meter اور area of sector بھی given ہے 10 meter square اس میں ہم نے central angle theta جو ہے یہ in term of radian find کرنا ہے تو دیکھیں area of sector equal ہوتا ہے 1 by 2 r square theta اس میں value put کر دیں area of sector ہمارے پاس 10 ہے equal to 1 by 2 ویسے کا ویسے multiply radius ہمارے پاس 2 ہے تو r کی جگہ 2 آ جائے گے 2 کا square into theta یہ 1 by 2 ویسے کا ویسے 2 کا square لیں گے 4 یہ 4 اور 2 اس کو cancel کریں گے تو یہ 2 آ جائے گا 2 theta equal to 10 یہ جو 2 ہے یہ left side پہ جا کے divide کر دیں گے تو theta ہمارے پاس آ گیا 5 radian تو یہ exercise 7.2 complete ہو گئی اس کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں thank you اللہ حافظ حافظ